بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی انڈیا میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے خود سمندر میں اتر گئے تصویریں اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں بھارتی وزیراعظم نے لکشدیب کے ساحل سے مختلف تصاویر اپنے انسٹراغرام اور ٹیوٹر پر شیئر کی ہیں جس میں وہ یونین ٹیرٹری میں سنوکلنگ کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں نو سال سات مہینے سے انڈیا کے پرائم منسٹر رہنے والے موڈی کبھی اس طرح ویکیشن پر نہیں گئے کوئی بھی تہوار ہو موڈی ہمیشہ بیزی رہتے ہیں اور موڈی جانتے ہیں کہ ان کی چھٹی کی کتنی ویلیو ہے اس لیے وہ ایسی جگہ پہنچے ہیں جس کے بارے میں لوگ سنتے تو بہت تھے لیکن جاننے کی کوشش کم کرتے تھے ویکیشن موڈ پر پی ایم موڈی نے تین بار کپڑے بدل کے فوٹو شوٹ بھی کروایا اور کہا کہ چھٹی منانی ہے تو لکش دیف ضرور آئیں نرندر موڈی کو جتنا بھی انتہا پسند سمجھا جائے کتنے ہی لوگ ان کے خلاف کیوں نہ ہوں لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ انہوں نے اپنے ملک انڈیا کے لیے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی سب سے زیادہ طویل وقت تک وزیراعظم رہے ہیں 2014 میں انڈین پرائم منسٹر کی کرسی سنبھالنے والے موڈی نے جہاں انڈیا کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کیا ہے وہیں اب وہ اپنے ملک کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی میدان میں اتر آئے ہیں انہوں نے لکش دیب کا دورہ کیا اور لکش دیب کے ساحل سے مختلف تصویروں اور ویڈیوز میں انہیں تراکی کا مقصود لباس لائف جیکٹ اور آکسیجن مارکس پہنے سمندر میں دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے زیرے سمندر بھی تصاویر شیئر کی ہیں ان ویڈیوز نے بینل اقوامی شہرت حاصل کیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ان ویڈیوز کے خوب چرچے ہیں جس میں وہ ساحل پر چہل قدمی کرتے اور ساحل کی خوبصورتی سے لفت اندوز ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کی پوسٹ میں تصویریں شیئر کرتے ہوئے کیپشن لکھا کہ لکش دیب کے قدیم ساحل پر چہل قدمی باعث سے مسررت ہے اور انہوں نے اپنے سنوکلنگ کے تجزیع کو پڑ جوش کن قرار دیا ہے انہوں نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے لکش دیب کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا میں ابھی بھی آئیلینڈ کی شاندار خوبصورتی کی سہر میں ہوں اور انہوں نے آئیلینڈ کے لوگوں کی محبتوں اور مہمان نوازی کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے اور بات چیت کر کے کافی اچھا لگا اور پی ایم موڈی نے ایڈونچر سے محبت کرنے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس جگہ کو اپنی بکٹ لسپ میں ضرور شامل کریں اور لوگوں سے بیرونے ملک گھومنے کی بجائے لکش دیب گھومنے پر زور دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین لباس بلیک کرتا اور سفید چپل پہنے موڈی یہ سب انڈیا میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے کر رہے ہیں دیکھا جائے تو یہ اقدام کافی اچھا ہے کیونکہ ایک پرائیم منیسٹر جب خود کسی جگہ کا دورہ کرے وہاں کی خوبصورتی دکھائے اور وہاں کے ایڈونچر لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی لوگوں میں بھی اس جگہ کو وزٹ کرنے کی کریوسٹی پیدا ہوتی ہے اور ٹورزم کو فروغ ملتا ہے اور جتنا کوئی ملک ٹورزم کے شعبے میں ترقی کرے گا اتنا اس ملک کی معیشیت بہتر ہوگی اور جتنی خوبصورتی سے پی ایم موڈی کے اس لخزیب کے دورے کو ایریل ویو اور آئیلنڈ کی حسین تصویروں اور ویڈیوز کی مدد سے دکھایا گیا ہے اور جتنی یہ ویڈیوز انٹرنیشنلی بھی وائرل ہوئی ہیں اس سے انڈیا میں سیاحت کو فروغ ضرور ملے گا ماروشہ انتیاز حریف ڈیجیٹل لاہور